لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت سوٹ کون اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ ایلی اللہ لا الہ ایلی اللہ لا الہ كانوا لا يتناهون اور منکر فعلو لبئس ما كانوا يفعلون جرا کثيرا منهم يتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخت الله علیهم وفی الازاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليه ما اتخذوهم أولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون اللہ ببارک وطالع نے صورت المائدہ کی ان آیات مبارک میں اب حلل اطلاق توام شرک کرنے والوں کی نفی فرمائی اور تنبیم فرمائی کیونکہ سابقا آیات میں آپ نے پڑا تھا کہ یہودیوں نے کیا شرک کیا اس کے بعد کی آیات میں پھر آبال آیا تھا نصرانیوں کا کہ نصرانیوں نے کیا شرک کیا کبھی عیسیٰ ابن مریم کو خود خدا بنا دیا کبھی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کبھی عیسیٰ ابن مریم کو سالس و سلاسہ تسلیس کا عقیقہ کر کے شرک کیا اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مشرکین علی انوائہم المختلفہ کہ جتنے شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کر دے چاہے وہ اپنی عبادات جو ہے وہ اسنام و انداد گتوں کی عبادت کریں چاہے وہ سورج جاند کی عبادت کریں چاہے وہ اشخاص زندہ یا مردہ کی عبادت کریں چاہے وہ اللہ کے انبیاء و اولیاء کی عبادت کریں ان کو حاجت رباہ مشکل کشاہ ان کے نام پہ نظر لیاز چڑھائیں ان سب کی نفی جو ہے اللہ نے قرآن کی ان آیات میں ارشاد کروائی ہے اور یہ بنیادی عقیدے ہیں اور یہ بنیادی قائدے ہیں جیسے آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا جی تو اس کا کتنا بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی اوپر بلڈنگ مضبوط رہتی ہے اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ کتنے خوبصورت بنا لے گی جی مجھ گر جائے سی طرح انسان کا عقیدہ ہے اگر عقیدے کی اساس اور بنیاد مضبوط ہے تو پھر لاکھ شرک و قفر کی آنڈیاں چلیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر لاکھ الظلمات و قبراہی کے چھک کر چلیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے صحیح عقیدے پہ پہاڑ کی طرح کھڑا اور اگر عقیدے میں کمزوری ہے لچک ہے جھول ہے تو کبھی شرک کی ہوا چلی کبھی بدعات کا توفان اٹھا کسی نہ کسی توفان کے چتر میں وہ گھڑا ہو کے اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہم دیکھیں اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ایک قصہ عظیمشان ارشاد فرمایا حرمتے قل اتابدون من دون اللہ جمانا یملک لکم قرر ولا نفا اللہ نے فرمایا میرے بدلی صلی اللہ علیہ وسلم لیلے حبیب آپ ان کو فرمائیں کہ اتابدون من دون اللہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان نفع کسی چیز جبھی مالک نہیں ہے یعنی آدمی عبادت تو اس کی قیم ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہو جس کے ہاتھ میں ہماری ہدایت و بمراہی کے فیصلے ہو جس کے اختیار میں پوری کائنات کا نظام ہو اس کا آدمی عبادت کرے تم اس کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے ننقصان پہنچا سکتی ہے میں نفع پہنچا سکتے ایک عبادت یاد رکھے کہ جو اس بھی اکثر کلامہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ بھٹ جو ہے آپ دیکھیں بھٹ کھڑے ہیں نیوی دیوشان کی بھٹ بنے ہوئے ہیں لات احضت احضا منات خبل کے بھٹ بنے دیکھو جی بھٹ ہے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے کیا ہے کہ یہ ان کی نفع ہے جو لوگ بھٹوں کی پویہ کرتے ہیں یہ بہت کچھ نہیں کرتے ننے پہ دے زد نہیں ہے نا اور اسی طرح وہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے مقالمے کو بھی سامنے رکھتے کہ یا عبت لمتابد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبنی انکشیع کہ آپ جاننا آپ اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ طبعہ کوئی بھلا نقصان کر سکتے ہیں فیدہ کر سکتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو لوگ اسی دماغ میں رہ جاتے ہیں کہ اس سے براد کاؤڈ ہیں جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں جیسے مکہ کے مشرق تھے یا ہندو ہیں جو دیوی دیوڈا کو پوجتے ہیں جن کے بت ہیں سونے کے چاندی کے لکڑی کے مٹی کے پتھر کے بنا ہوئے ہیں وہ تبی ان کے بارے میں ہیں ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں ہم تو بتوں کی عبادت کو کفر سمجھتے ہیں ہم تو اللہ والوں سے مانگتے ہیں وہ تو بندے ہیں وہ بت نہیں ہیں من کے دماغ ہمیں ایک بات پہت تب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے یا اس طور میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کس کی مٹی سونے جاندی پتھر کی عبادت نہیں کرتے وہ بھی دراصل ان کے عقیدے میں بھی یہ بت جو ہے کسی کی شکل ہے سمجھیں وہ کوئی اگر انہوں نے پتھر کی پوچھا کرنی ہوتی تو بڑے بڑے فہاڑوں کی پوچھا کرتے میں چھوٹے پتھر کی کیا ضرورت ہے انہوں نے سونے کی عبادت کرنی ہوتی تو سونے کا ایک ڈھیر سامنے رکھ لیتے جاندی کہ ایک ڈھیر سامنے رکھ لیتے پھر یہ شکل میں منا رہے کی کیا ضرورت آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بت جو ہے مزکر ہے کچھ بت جو ہے مہنس ہے کچھ عورتوں کی شکل میں ہے کچھ دیویاں ہے کچھ دیوتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بات بہت ایسی ہے کہ بڑے درونی شکل میں ہے بات بہت ایسی ہے بڑے خوبصورت شکل میں ہے بات بہت ایسی ہیں جن کے چار ہاتھ ہیں چار چار سر ہیں دست دست کانگے ہیں یہ ساری مختلف شکلیں آخر بنانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی دراصل بتوں کے پجاری نہیں بلکہ یا تو وہ ان اللہ والوں کے پجاری ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو سیطان نے دماغوں میں کال دیا کہ بھئی وہ اللہ والے تو چلے گئے اب تم ان کو یاد کیسے کرو گے صرف ہمیں ایک فوٹو بنا دیتے ہیں ایک تلصیل بنا دیتے ہیں تم گھروں میں رکھ لو بسجدوں میں رکھو جب گزرو گے تو بزرگ تمہیں یاد آئے یہ پانچ بتوں کا جو سب سے پہلے قرآن میں دیکھ رہے جن کی نوح علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرتے تھے وہ بنے تھے وہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا کہ بھی وہ تو مر گئے اب ان کو یاد کیسے کرو گے ان نے کہا اب یہ بڑی پریشانی ہے ان نے کہا اچھا میں تمہیں ان کا فوٹو بنا دیتا ہوں بچ فوٹو دیکھنے اگر یاد کر دی اگر وہ صرف فوٹو دیکھتے تھے یاد کرنے کے لیے کوئی عبادت نہیں جب ایک نسل فوت ہو گئی ان کی اولادیں آئیں تو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ان نے کہا کہ یہ ہی توہیں جن کی عبادت ہوتی تھی تمہارے والدین ہی نہیں کی عبادت کرتے اگر ان کی عبادت نہ کرتے ان کو بس جد میں کیوں رکھتے ان کی عبادت نہ کرتے ان کو گھروں میں کیوں رکھتے ان کے گھرے میں پھول کیوں ڈالتے ان کو بڑے مقدس فریوں میں کیوں روم سٹ کرتے اور بڑے مقدس وقام پہ حفاظت سے کیوں رکھتے اب ان لوگوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کی جیسے مکہ والوں نے لاد بنایا تھا لاد ایک بندہ تھا ایک انسان تھا ایک مجزوق تھا فقیر تھا اور لوگوں کو حاجیوں کو سٹو دھول دھول کے پینایا کرتا تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کا فوت بن گیا اور اتنے بڑا شیطان بدبخت ہے کہ لوگوں کو جب اللہ کے راستے سے گبراہ کرتا ہے جو مشرقی میں مکہ کے دو بڑے فوت مشہور تھے عصاف اور نائلہ ایک صفاہ پہ رکھا تھا ایک مربعہ پہ رکھا تھا اصل عصاف اور نائلہ جو ہیں عصاف ایک مرد تھا نائلہ عورت تھی یہ دونوں جو تھے بدبخت عاشق و معشوق تھے اور ان کو موقع نہ ملتا تھا ملنے کا کعبت اللہ کے بہانے میں آ گئے کعبے کے اندر داخلوں کے زینا کیا اللہ کا عذاب آیا تو انہوں پہ پھر بن گئے جب انہوں پہ پھر بن گئے تو مکہ والوں نے ان کو عبرت کے لیے اللہ کے کعبے کے تروادے کے باہر کھڑا کر دیا کہ دیکھو جو کعبے میں گناہ کرے گا یہ سزا بھی لے گی اب کچھ عرصے تک لوگ دھرتے رہے بھی اللہ کے کعبے میں گناہ نہ کرے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب آخر یہ کچھ تھے تو صحیح نہ جن کو آخر اللہ کے کعبے میں کھڑے ہونے کا مقام مل گیا ہے انہوں نے جناب اب پوجہ کرنی شروع کر دی اب لوگوں کے رشونا شروع ہو گیا تو وہ تنگ آ گئے کہ بھی کتاب رکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے انہوں نے اٹھا کے ایک کو صفحہ پہ رکھ دیا ایک کو مروعہ پہ رکھ دیا تو جب کعبر صفحہ مروعہ دورنے جاتے ہیں پہلے ان کو ہاتھ پھیرتے ہیں مسا کرتے ہیں ان کو چومتے ہیں ان سے اجازت لیتے ہیں پھر صفحہ مروعہ دورتے ہیں کسی طرح عزا ہے یہ مطنق ہے یہ کسی بڑے بڑے اللہ والوں کی شکلیں تھی اور جو مختلف شکلیں ہیں وہ جمنات کی پوجہ کرتے تھے جو دیکھائے گا آپ نے بڑی درونی شکلیں بڑی حیددناک شکلیں ہیں آپ کبھی جائیں ہند میں انڈیا میں جائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے دیوتا جو ہے عجیب عجیب شکلیں ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا ایک دیوتا جو ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گیا سب ڈھام تھا مکر تھا اندر سے انہوں نے پائپ لگائے ہوئے تھے پلاسٹک کے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے اوپر سے دودھ ڈاڑ رہے ہیں اور پائپ کے دریئے ہیں اور نیچے جائے ہیں یہ پکڑے گئے تو کھڑ گیا کے بھی اور دیوتا دودھ نہیں پی رہا وہ مجاور پی رہے ہیں جو بیٹھے ہیں نیچے تو یہ کیا شکلیں بھی یہ بالکل حضور کے زمانے میں بھی سرکانے دو جہاں کے زمانے میں بھی لوگ جب سہرہ میں سفر کرتے جنگل میں سفر کرتے رات جہاں ہو جاتی تو وہ جناب یہ کہتے تھے اعوذت سید حاضر وادی کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس وادی کے سرکار سے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جب وہ یہ کہتے تھے تو جن ان کی فاظت کرتے تھے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اور جو آدمی یہ بات نہیں کہتا تھا اس کا نقصان ہو جاتا تھا کبھی اونٹ نہیں کم ہو گئی کبھی چوری ہو گئی کبھی کوئی سلام نکل گیا کبھی کسی نے اٹھا گیا اس کو دوسرے ٹیلے کے قریب بھینک بھی ہے جنوں نے تو وہ جنوں کے سردار کی پناہ پکڑتے تھے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے یہ کسی علف لیلہ کی کہانی نہیں یہ میں عرض کر رہا جب جن مسلمان ہوئے ان نے کہا کہ اصل بات کیا تھی کہ کچھ مسلمان کچھ عام بندے جو تھے وہ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے اس وجہ سے جن اور زیادہ اکڑ گئے کہ ہم سے تو انسان بھی ڈرتے ہیں ہماری پناہ پکڑتے ہیں اب انہوں نے ان جنات کی شکلیں بناے ڈالی ان کے بت بنا دیئے کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ شکل والا ہم پر آلی ہو جائے اور بعد لوگوں کا عقیدہ یہ تھا آج بھی اگر آپ جدے میں جائیں اور سمندر کے کنارے پہ جا کے سار کریں تو آپ کو وہاں مختلف شکلیں نظر آئیں گے لکھا ہوگا یہ سرطان ہے یہ اقرب ہے یہ ذہل ہے یہ مریخ ہے یہ اطارد ہے یہ شمس ہے یہ فلا ستارے کی شکل ہے یہ فلا برج کی شکل ہے یہ توس ہے یہ قضاء ہے ان کی شکلیں بڑی ہوئی ہیں تو بان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے سارا نظام جو ہے فرقیات کے تاروں کے اور برجوں کے سپرد کر دیا ہے جب وہ تارہ اس برج میں آئے گا یہ کام ہوگا جب اس برج میں آئے گا یہ کام ہوگا اسی وجہ سے آج تک آپ کے وہ لوگ جو تویز لکھتے ہیں آپ کے جن کا پیشہ ہے تویز لکھنا ایک بھلے والے لوگ ہیں جب وہ کسی نے تنگ کیا تو قرآن کی کوئی آدھیں لکھ بھی اجیسے کہتے ہیں کہ بعد بزر جیسے بھی بزرے ہیں کہ جب لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں کہ جی تویز لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا کرے ہیں تویز کہاں سے تویز لکھتے ہیں سب کو جو اچھا ہے کہ اللہ کرے گا اب لوگ ہیں جناب چھوٹھی عقیدت کے شکارے ہوگا ہے تو نہیں جناب یہ حضار نہیں کریں آپ مجھ آپ ضرور لکھتے ہیں بس میرا کام ہو جائے گا تو وہ لکھتے تھے کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں تیرا بندہ مانتا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں آگے تیری مرضی لکھتے تھے آپ یہ طویب ہیں اور جب اللہ کام کر دیتے ہیں اب جب کھول کے دیکھتے ہیں یہ اچھا طویب ہے اسے تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اسی طرح نرزہ مزہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے وطالک بھی لوگ کہتے ہیں اللہ عالم کہ ان کو بھی جب لوگ زیادہ تن کر دے دو لکھ دے دے ہر چکنت اوکنت بندہ آجز چکنت کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے ایک انسان آجز کیا کرتا ہے لیکن جو پشہ بر تاوید لکھنے والے ہیں اچھا پشہ بر تاوید لکھنے والوں کی ایک انسانی میں آپ کو بتا دوں جب تاوید لکھوانے کے لیے جائے نہ وہ آپ سے کہے کہ جی لڑکے کا نام کیا ہے اچھا اور لڑکے کی ماں کا نام کیا ہے جب ماں کا نام پوچھے تو سمجھوے اس میں چکر ہے کرتو کہے کہ لڑکے کا نام کیا ہے باپ کا نام کیا ہے ٹھیک باپ جب وہ یہ کہے نا کہ جی لڑکے کا نام بتائیں جی اور کس کی شادی ہونی ہے لڑکے کا نام بتاؤ اس کی ماں کا پھر لڑکی کا نام بھی بتاؤ اس کی بھی ماں کا نام بتاؤ تو یہ ماں کا نام پوچھنا اسلام کے خلاف ہے ماں کے نام کے ساتھ صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پکارا جا سکتا ہے اچھا اسی طرح دوسری نشانی جب آپ کہنا جی توید تو ہوتا ہے نہیں آپ بت کے دن آنا اور این کیکتا سمجھے آنا کیونکہ وہ دھڑی ہوتی ہے دشمنی کا دوید لکھنے کی تو سمجھ لو یہ بھلکی آج کے چکر میں ہے اس کا اللہ کے نفع نقصان پر ایمان نہیں سیدنا علی رضی اللہ جب حضرت عیسیٰ کا نام آئے صحابہ کا نام آئے تو کہہ رضی اللہ آپ بالکل جنگ کی تیاری کر کے کھرے ہیں ایک بتایا اس نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ سے ملاو لوگ نے کہا کیا بات ہے بڑی ضروری بات ہے میں حربانی کرو مجھے جلدی جلدی حضرت عیسیٰ سے ملاو کہا لوگ مجھے حضرت عیسیٰ سے ملا دیا اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں اور میں ایک درخواست کرتا ہوں آپ نے بھرنا ہے کہ بتاؤ کیا بات اس نے کہا حربانی کریں ابھی ابھی آپ جنگ کے لیے نہ جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے خارجیوں کے ساتھ لڑائی تھی مجھے تیار کھڑی ہے اور وہ بندہ آگیا اس نے کہا حضرت عیسیٰ سے حربانی کریں خدا کے لیے ابھی اپنا ارادہ ملتبی کر دیں آپ کل جب جاہیں جنگ کے لیے جائیں لیکن آج اور اس گھڑی میں نہ نکلیں مدینہ سے صرف اللہ کیا بات ہے مجھے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ جو وقت ہے نا آج کا دن یہ چوبیس گھنٹے یہ ستارہ کمر جو ہے نا وہ برج نحس میں ہے وہ ایک ایسے برج میں ہے جو منحوس برج ہے تو یہ بڑی نحس گھڑی کا وقت ہے اس وقت میں جب آپ نکلیں گے تو آپ کی شکست یقین ہی ہو جائے گی آپ تلکل جنگ آر جائیں گے تو کمر نازمی ہے اس کو اس سے نکلنے میں پھر آپ جا کے جنگ کریں آگے تو حضرت علی تھا نا کوئی ہماری طرح کا آدمی تو تھا نہیں آگے تو داماد محمد مصطفیٰ تھا خلیبہ راشد تھا اوہید کا پہاڑ تھا اور شرک و پتبرستی کے مٹانے والا تھا اسی وجہ تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی مربکے میں جا کے جتنی اونچی قبریں ہیں سب کو مٹا دو سب سے پہلے قبریں توڑنے والا تو حضرت علی ہے ہم تو ہمیں تو بدلان کرتے ہو والیوں کو جو ولایت کا سر کشما ہے تمام ولیوں کا سردار ہے حضرت علی قولیا اللہ کا سردار ہے سیدنا علی سب سے پہلے قبریں توڑنے والا حضرت علی ہے حکم دینے والا محمد مصطفیٰ ہے حضور نے بھیجا اور فرما کہ علی اللہ تدات امثالاً اللہ مساہتہو ولا قبراً اللہ سبیتہو کہ جا مکہ میں کوئی فکر کوئی تمثیل بنی ہو مٹا دالو اور جو قبر اونچی ہے تو بر کرتو زمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چا کمر جو ہے وہ نحس میں ہے انہیں کہا جی فرمایا اینا کمر آدائی آپ نے فرمایا اوہ ظالم اگر چاند نحس میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہا ہے کہا اگر چاند نحس میں ہے تو میرے لئے بھی نحس میں ہے دشمنوں کے لئے بھی نازمیں ہیں تو دونوں برابر ہو گئے نا یہ تو نہیں میرے لئے تو نحس میں ہے دشمنوں کے لئے ساتھ میں ہے یہ کیا بات ہو چاند تو ایک ہے تو عزر نے کہا جی میں نے تو خیر خائی کیا میں نے کہا میں بھی خیر خائی کرتا ہوں آپ نے حکم دیا اس کو کیل میں بند کر دو میں جنگ جیت کیا بھی آتا ہوں میں نے کہا کہ تم مجھے بھتکاتے ہو چاند سورج کی باتیں میں نے سامنے کرتے ہو میں تو اس مدنی کا غلام ہوں جس کی انگلیوں سے چاند ٹکنے ہو جاتا ہے تم مجھے دعاتے ہو کہ چاند فلا برج میں ہے اور فلا برج میں ہے اور فلا برج میں ہے میں تو ان برجوں کے خالق کو ماننے والا ہوں سبارک اللہ بی جانب سماعی بروجن فجال فیہا سراجم و کمرم منیرہ بلند بالا ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور جس میں اس نے سورج رکھا روشنی دینے والا چاند رکھا روشنی دینے والا اور جس نے رات اور دن کا نظام بنایا تو کیوں بنایا توید لکھنے کے لئے نہیں اللہ نے فرمایا یہ نظام میں نے اس لئے بنایا ہے تاکہ میرے بندے اس سے نصیت پکڑیں دیکھیں کہ جو خدا دن رات لانے پہ قادر ہے وہ دنیا کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے وہ سن یہ ہے یہ ذکر نصیت پکڑیں کہ ابھی رات ہے پھر دن ہو گیا ابھی دن ہے پھر رات ہو گئی تو جو اس قائرات کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے کہ ابھی دنیا ہے پھر بردت ہے پھر آخرت ہے وہ قادر ہے او اراد شکورا یا وہ میری شکر کرے نعمتوں کا کہ میرا مولا تُو نے دن بنا دیا ہم نے مزدوری کی ہم نے کمائی کی دکانتاری کی نوگری کی عبرات بنا دی ہم ارام کر رہے ہیں ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار رہے ہیں اللہ نے یہ چیزیں اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کو دیکھ کے خدا کو سمجھو اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ تم اپنے عدد نکال کے حساب کرو ہر چیز کو سمجھے تو پال لوگوں کے عقیدے یہ تھے اور سرکارے دو جہاں نے فرمایا یاد رکھ لے فرما من عطا الرافد او کاہنا فصدقہو فقد کفر بیمان ان دن علا محمد اللہ لازم حضور نے فرما جو کوئی نجومی کے پاس جائے یا کہن کے پاس جائے یا پامسک کے پاس جائے یا کسی علم جفرباد کے پاس جائے یا کسی جاہلم اللہ کے پاس جا کے کہے کہ کتاب کھول کے دیکھو کہ میرا بچہ کہا ہے اب جب وہ بتا دے اس کو مان لے تو حضور نے فرمایا وہ اس قرآن کا منکر ہے جو قرآن میرے اللہ نے محمد پہ اتارا ہے کسنے لوگ ہیں جاتے ہیں پیر سواب میں اربانی کرو میرا بچہ گم ہو گیا کتاب دیکھو اس پیر سے پوچھے نا ابھی تمہاری بیوی کا آہست کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا بزار میں پھر رہی ہے گھر بیٹھی ہے تو تمہارے بچے کی خبر خبر کیا ہے نا وہ کھولے کا کتابی ترکیت ارہی ترکیت ارہی ترکیت قرآن پہلے آیتیں پڑھے ساتوہ برکہ ہو پھر ساتوہ سفہ ہو پھر ساتوہ سطر ہو اور جو قرآن حرف نکلے گا بس تمہارا کھاپ اسی بیت کھاو اگر وہاں خندیر کا نام نکل آئے تو خندیر بن جاؤں کیا جہالت دعا کرو اللہ ہدایت یہ قرآن ہدایت کے لئے آیا تھا یہ قرآن حق و رانی کے لئے آیا تھا یہ قرآن پوری دنیا میں اپنے سکہ جلانے کے لئے آیا تھا یہ قرآن ہمیں ظلم و شرک کے قرم سے نکالنے کے لئے آیا تھا یہ قرآن اس لئے نہیں آیا تھا کہ اس کے سفے کھول کے گنتے رہو اگلیاں چلاتے رہو یا مردوں کے اوپر پھیرتے رہو تم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی لیتے قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی ایک آیت پر کہ میرا بدنی سر سر راہ دروتے تھے تو اب یہ ہے یاد رکھیں کہ وہ جو برج ہے ان برج کی اور ان اشکال کی وہ شکلیں بنا دی ہیں اور وہ شکلیں ہیں اندازے سے اپنے خیالات سے اپنے تخیلات سے تو کبھی ایک کی شکل کھڑی بنا دی کبھی میری بنا دی کبھی تیز بنا دی کبھی کسی بنا دی یہ سب جو ہے اچھا اسی طرح میرے مدنی سرکاریں دو جہاں سب کہتا صل اللہ علیہ جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ پہلے تو آپ نے پورا درود شریف پڑھیں اللہ توفیق دے تو پورا درود پڑھیں اگر درود شریف پڑھنے کی حمد نہ ہو تو کم از کم صل اللہ علیہ تاکہ صلات و سلام دون سجلے جو ہیں حضور کے لئے آجا فردہ تو پورا درود پڑھیں اللہم صل على محمد وعنی آل محمد وبارک وسلم علیہ یہ پر نماز والا درود سبحان اللہ سب سے افضل ہے حضور سرکارے تو جہاں اسی کعبے میں جہاں تم کھڑے ہو اللہ نے نصیب کیا ہے حضور جب آئے اسی کعبے میں پتہ کیا دیکھا ابراہیب علیہ السلام کا بودھ کھڑا ادھر دیکھا تو بی بی مریم کی تصویر کعبے کی دیوار پہ بڑی ادھر دیکھ دے بھی صل على اسلام کا بودھ کھڑا ہے حضور غصے میں آجا فرمائے اللہ اللہ یہود والنصار فرمائے اللہ یہود والنصار باللعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی یہ شکلیں بنا دی جنہوں نے انبیاء کی صورتیں بڑھا کے لوگوں کو گمرا کیا حضور نے حکم دیا کہ ان تصریروں کو بٹا دو سب تصویر کعبت اللہ اسی لئے اللہ نے ابراہیم کو جا حکم دیا تھا کہ میرا گھر بن گیا ہے تو کیا کرو وَطَرِرْ بَيْتِ عَرْتْوَائِفِ نَوَرْ عَاقِفِ نَوَرْ رُكْا اسُجُود ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو تواب کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک کرو اعتقاب ویٹھنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک کرو رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے کعبت و نیا بنا رہے تھے پاک کرنے کا کیا مطلب تھا کہ یہاں خودوں کے نشان مٹا ڈالو یہاں کفر و شرک کے نشان ختم کر دو یہ اندر باہر ظاہر باطن پاک ہو جائے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی بنا اگر فرشنوں کی بجد مانگے وہ بھی کافر ہے کوئی بندہ پاک کے وزیفہ پڑے کہ یا مکائل یا جبرائیل یا مکائل وہ بھی کافر ہے اور کوئی یا نبی کا وزیفہ پڑے وہ بھی کافر ہے یا ایتہ کا وزیفہ پڑے وہ بھی کافر ہے اگر کوئی بندہ کسی پلی کو کھارے ندا کرے وہ کافر ہے بط کو کافر ہے کیونکہ بط تو کسی کی شکل ہے ورنہ بط کو کون پوجتا ہے اس لئے ورنہ میرا مدرکہ دو کہ کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو تمہارے نفن اقصان کے بھی مالک نہیں جو اپنی موت و حیات کے مالک نہیں وہ تیری موت و حیات کیسے دے سکتے ہیں اب پھر آگے دیکھیں کتنی ایک لفظ میں مسئلہ سمجھا دی اللہ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تم جن کو بنا رہے ہو پکار رہے ہو نہ وہ سننے والے ہیں نہ جاننے والے ہیں تو تم اس خدا کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو جو تمہاری پکار بھی نہ سنے ہر کھڑی ہر لمحہ ہر زبان میں پریاد سننے والا کون ہے اور جاننے والا ہاں جی اچھا ایمان سے کہو اگر تمہارے ملکوں میں کوئی پیر ہے پنجاب میں ہے سندھ میں ہے سرحد میں ہے بلوچستان میں ہے کہیں ہے اگر وہ بلوچی جانتا ہے انگریزی بولو تو سمجھ رہے گا نہیں سمجھے گا اچھا سندھی پیر ہے تو وہ فارسی سمجھے گا اگر فارسی پیر ہے تو وہ عربی سمجھے گا یا یہاں کوئی عربی پیر ہو تو وہ تمہاری سندھی یا اردو سمجھے گا تو سندہ پیر تو ایک دو زبانیں سمجھتے ہیں جب قبر کے نیچے جلے جائے تو سب بری دوں کی سمجھ رہتے ہیں اور خدا کی شان یہ ہے کہ پیروں نے بھی کوئی ایسا علاقہ تقسیم کیا ہے کہ سندھ کا مرید جو ہے وہ ملتان والے پیر کو ککارتا ہے ان کی اپنے نہیں سنتے وہ سندھ والے اور جو پنجاب والے ہیں ان کی شباب قلندر سنتا ہے ان کی اپنے نہیں سنتے ملتان والے کوئی پی کاٹ کیا ہوا ہے پتہ نہیں کچھ قومی جھگڑا ہے یا لسانی جھگڑا ہے بیروں میں بھی کہ بھی یہ اردو سپی گنگ ہے یہ اردو سپی گنگ نہیں ہے یا یہ عربہ نریی کا ہے یہ اغغلہ نریی کا ہے یہ شہری سندھی ہے یہ تحادی سندھی ہے ان میں بھی ایچ ہے این جا اللہ وہم نائج ایک اس کی ذات ہے کہ جاؤں کے کھڑے ہو جاؤں کعبے میں پرکی بھی پکارتا ہے عربی بھی پکارتا ہے ہندی بھی پکارتا ہے سندھی بھی پکارتا ہے بلوچی بھی پکارتا ہے پشتوبانہ بھی پکارتا ہے ہر زباد میں فریاد کر آئے اور اللہ سب کی سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر سن سمجھ نہیں جس کو چاہیں دے بھی رہے ہیں یہ صدقیس کی ہے اور جب یہ عقیدہ کسی خیر کے بارے میں رکھو تو اسی کا نام کفر ہے کسی کا نام شرک ہے کہ ہر پریاد سننے والا کان اچھا ابیں کافی یہاں سے بکارے یا علی مدد یا پیر دستگیر مدد یا مئین الدین مدد یا فلان مدد تو کیا عقیدہ ہے ایمان سے کہو جس کو پکار رہا ہے وہ سنتا ہے نہیں سنتا تو پکار کیوں رہا ہے پاگل ہے سمجھو اللہ نے عقل دیا ہے اللہ نے بھوچا نہیں بھرا ہوا دماغ میں آدمی پکارتا سب ہے جب یہ عقیدہ ہو کہ جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار سنتا ہے اور صرف سنتا نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے اچھا حضرت علی کونسی زبان جانتے تھے ہاں جی عربی ہاں جو تم اپنی زبان نے مدد بدد کرو تو وہ کیا سمجھیں گا وہ عربی ہے جس تھنڈا ہے دل سے جھگڑے والا تو مخلہ ہی کوئی نہیں جھگڑے والا مولوی ہوں نے ہم نے تو امری گزر گئی جوانی میں ہم بھی کوئی جھگڑے مگڑے کر لیتے تھے اب تو جھگڑے والی عمری گزر گئی اب تو جو بندہ جو مولوی کسی کو مسئلے پر لڑاتا ہے نہ میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کا دشمن ہے قوم قبروں پہ سجنے کر رہی ہے اور قبروں پہ کھڑے ہو کے باقیدہ پکارتے ہیں کہ داتا میری مشکلہ میں تیرے دروازے پہ خالی نہیں جاؤں گا قوم مزار پہ کھڑی ہو کے جانتی ہے کہ پیر بہاول حق میں تیری تیرے نام پہ اتنی آ کے منت مانوں گا میرے بچے کی مشکل حال کر دے قبر پہ کھڑا ہے تراب کر رہا ہے ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چل رہا ہے اور پیروں کی مزار پہ سونے کے دروازے لگا رہا ہے مزاروں کو ارکِ گلاب سے خسل دے رہا ہے خدا کے لیے مجھے بتائیں ساری کائنات کے اولیاء کچھے کرو میرے مدنی کی مزار مبارک کا مقابلہ کر سکتے ٹھیک ہے قبروں کی بڑی چان ہے لیکن یاد رکھو جیسے ساری کائنات میرے مدنی کی زندگی میں میرے مدنی کے بعد میرے مدنی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری دنیا کے شہر میرے مدنی کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا کے روزے محمد کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا کی قبریں میرے مدنی پاک کی قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن کیا کبھی بی بی آئیشہ نے ربو ابو بدن عمر عثمان علی نے بھی آگے گسل دیئے ہیں ارگے گلاب سے یا ان کو محبت نہیں تھی چودویں صدی کے زمجنوں کو زیادہ محبت تو جنہوں نے اپنی ساری دن من دن جان ساری میرے مدنی پر قربان کر دی جس کے بارے میں میرا نبی فرماتے تھے کہ آئیشہ دنیا کے بندوں میں کسی بندے کا مجھ پہ احسان نہیں ہے جس کا میں نے بدلہ نہ دے دیا ہو ایک تیرہ افعا ہے اس کے احسان مجھ پہ اتنی ہے کہ میں بدلہ نہیں دے سکتا میں قیامت میں اپنے رب سے کہوں گا میری طرف سے ابو بدلہ دے وہ شان والا بھی بدلہ ہے لیکن وہ کھڑے ہوگے کیا کہہ رہا ہے کہ بی آئینا کو سنلو من کان یعبد محمد فإن محمد قدمات قلاب خبردار سنلو اگر تم محمد بدلی کی پوجا کرتے تھے عبادت کرتے تھے محمد بدلی پہ بہت آئی اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ صرف اسی کی شان ہے کہ وہ زندہ ہے جس میں کبھی محمد نہیں آئے گی ابو بکر تو یہ اعلان کرے اور ہم کہیں اگر کوئی کہتے ہیں جی بھلا پیر صاحب مر گئے کہاں پت بخت کیا کہہ رہے ہو سہرین کرے پیر صاحب مر گئے یہ کہاں مولوی مکی مر گیاں تھے کہاں اچھا ہوا یار وہاں بھی تھا بھر خوش جو جانے میں کہاں اچھا تھی مولوی مر گیاں کہاں مر گیاں بھئی پیر صاحب ہونا ہے جی اپنے وشال فرما گئے پیر صاحب مر نہیں گئے کیا کر گئے وشال کا کیا مانا ہوتا ہے حالی او یار دستوں کوئی جھگڑی آلی کال دکھوئی وشال کا مانا کیا ہوتا ہے ملنا کہ سے وشال فرما گئے کس کو مل گئے اللہ کو اللہ کمر میں دے نہ کہاں ملے تو خدا کا خوف کرو کردیاں بھی سال فرما گئے اور ہر سال عرص شریف عرص بدے کیا ہوتا ہے شادی وہ بھی سال بہلے ہو گیا شادی بارنے کرتے ہو عرص زمانہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے شادی عریص کہتے ہیں دولا عروصہ کہتے ہیں تلہن عرص دقانہ شادی ہر سال بزرگوں کی شادی ہوتا ہے بدہ نہیں خوش کس کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے یہاں کہتے ہیں کہ جناب وہ بزرگ جو ہیں وہ تو جی پرکا بٹا ہے پرکا بٹا ہے پردہ کار عورت پر گئے جہاں مرد دے پردہ کار اچھا اب تیسرا کہتے ہیں کہ نہیں جناب اور ہی ملا والا لگی کہا لے ایک برد کمرے سے دوسرے کمرے میں اس مکان سے دوسرے مکان میں چل گیا اور یار اے نہ کہو نا مر گئے مر گئے تو پڑی تیت بھی علی کا لے اللہ والے کیلئے مر گئے اور ابو بکر کیا کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ ابو بکر نعوذ باللہ آشک نہیں تھا یہ آشک ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اب میرا مدنی آپ پر بھی موت آئے گی اللہ پاک اپنے نبی کے شان میں ایسا لفظ استفال فرما سکتے ہیں جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو یا مکام آنا موت کوئی دے عدوی کا لفظ نہیں یاد رکھو حیات بھی چیز ہے موت بھی چیز ہے میرے مدنی کی حیات بھی شان والی موت بھی شان نعاب کی حیات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نعاب کی موت کا مقابلہ کر سکتا ہے موت تو سب پہ آتی ہے ایک آدمی پہ تمہارے ملک پہ موت آتی ہے لوگ لاندے بھیجتی ہیں ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو درانوں بندے جنادے میں کھڑے ہوتے ہیں اور موت ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ جی موت آئے تو ایسی ہے ایک آدمی پہ موت آتی ہے ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو قبر سے انگاریں نکلتے ہیں ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو قبر سے خوش موئے ہوئے ہیں ایک آدمی پہ موت دونوں پہ آگئی ہے ایک پتھر ہے جو اس دیوار میں لگا ہے ایک پتھر ہے جو عمام میں لگا ہوا ہے ایک پتھر ہے جو قصر خانے میں لگا ہوا ہے ایک پتھر ہے جو قابے میں لگا ہوا ہے وہ پتھر لیکن اللہ نے جس کو اونچہ کر دیا اس کا کوئی نیچہ کر سکتا ہے ایک وہ بھی تو پتھر ہے جہاں میرا مدنی بھی بہت سے دے رہے ہیں ابھی تو پتھر ہے کچھ ہونا چاندی تو نہیں ہے کوئی زمرت تو نہیں کوئی ہیرہ تو نہیں کوئی ڈائمنٹ تو نہیں پتھر ہے حجر ہے لیکن اتنی شان بلند ہو گئی ہے کہ میرا مدنی پاک بھی موسے دیں وہ بھی تو پتھر ہے جہاں میرا مدنی ہاتھ رکھا رہے وہ بھی تو پتھر ہے جس پتھر میں کھڑا ہے مدنی اور کہتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْبَرْوَتَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع کا مالک نہ کوئی نقصان کا مالک ہے اور میرا مدنی پاک بھر بات ہے کہ اگر میں آلِ ملقیب ہوتا تو پھر مجھے تو کبھی کوئی تقریب ہی نہ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہر اس جیز کی چاہے وہ انسان ہے یا ملک ہے نبی ہے رسول ہے وہ کوئی ذات ہے اللہ کے سوا ہے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے جب وہ نفع نقصان کا مالک نہیں تو تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو اچھا اب کوئی کہا ہے کہ اب اب عبادت تو ہم نہیں کرتے ہیں ہم تو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم تو نماز خدا کی پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ سوا ساگنا عبادت ہے جب تم غیر کو پکارتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کو ندا کرتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کی منت مانتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کے نام پہ خراج کر رہے ہو تو عبادت کر رہے ہو کیونکہ یہ ہر چیز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے اور نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے سننے والا بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی اللہ ہے آج نے فرمایا قل یا آل کتاب لا تغلوبی دینکم غیر الحق اللہ نے فرمایا میرا مدنین آل کتاب کو فرمائے کہ تم غلب نہ کرو کیا معنی غلب کا معنی ہوتا ہے کبھی حد سے بڑھ جانا کبھی حد سے گر جانا جیسے مدربوں نے لکھانا ہے کہ الجاہلو الجاہلو امام مفرتن او مفرتن جاہل جو ہے نا وہ ہمیشہ یا حد سے بڑھنے والا یا حد سے گرانے والا کہ یا حد سے پڑھ گئے کہ عیسیٰ کو خدا بنا لیا اور یا حد سے گر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نبی بانتے ہیں نہ بلد الحلال بانتے ہیں یہ ہے غلب حد سے نکل جانا اور جہاں غلب ہوگا ہوگا غیر الحق حق ہوگا تو غلب ہوگا ہی نہیں کہ یا حلال کتاب لا تغلو پی دینکم غیر الحق بلا تتبیو آواء قوم قدلو من قبلو وعدلو کسیرن وعدلو انصبا اسرابیل اور اہلے کتاب ان قوم کی پیر بھی نہ کرو یہ نہ کہو کہ ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا یہ نہ کہو کہ پھنا بزرگ ایسے کرتا تھا اصل بات وہ ہے جو اللہ اللہ کا رسول کہتا ہے تم پہلی قوموں کی خواہش پہ نہ چلو جو خود بھی گبرا ہو گئے بہت سروں کو بھی گبرا کر دیا اور سیدھے راستے سے کہیں دور جا پڑے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ تم تورات کی تبا کرو انجیل کی تبا کرو اللہ کے قرآن کی تبا کرو یہ نہ کہو کہ ہمارا تو باپ دادا ایسے کرتے تھے یاد رکھو جاہلوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی جاہلوں کے پاس اے جی دلیل ہوتی ہے انہا وجدنا آبانا علا امت کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح قبروں پہ جھکتے دیکھا ہے ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح مزاروں پہ نوراتے بیٹھتے دیکھا ہے ہم نے اپنے باپ دادے کو نوتاس محرم کو قبروں پہ ڈال ڈالتے دیکھا ہے ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادے کو چڑھاوے چڑھاتے دیکھا ہے گناب ڈالتے دیکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ نتیجہ کا نکلے گا کہ ذلو کسیرا و اذلو ان سواء السبیل کہ پھر سرات مستقیم سے دور جا پڑیں گے کیونکہ باپ دادا دلیل دین نہیں ہوتا دلیل دین فرمانے خدا ہوتا ہے یا فرمانے محمد مصفا ہوتا ہے صلی اللہ اللہ آپ کو بھی خوشے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور دعا دن سے میرا ارادہ ہے سفر اگر اللہ کو منظور ہے اور میں چلا گیا تو دعا کریں کہ اللہ سفر بھی دین کے لئے ہو اور ہر قدم پہ اللہ